بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز تو ہرکار فرانس نے بھی اپنی نئے امیگریشن پولیسی کا اعلان کر دیا ہے فرنڈز میں آپ کو بتا دیا چلوں کہ یہ امیگریشن چینجز جو کی گئی ہیں یہ سوڈنٹ ویزاز کے لیے یہ ورک ویزاز کے لیے یہ اکنومک امیگریشن کے لیے اسائلم سیکرز کے لیے فیملی ری یونیفکیشن اور سٹوڈنٹ ویزاز کے لیے کی گئی ہیں بڑے پہ مانے پہ چینجز ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ چینجز فرانس کی امیگریشن کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیں گی فرنڈز 6 نومبر کو پرائم منسٹر جو ہیں فرانس کے ایڈویڈ فیلپ انہوں نے فرنڈز پارلیمنٹ میں ایک پلان پیش کیا جس کے اکورڈنگ وہ تمام کی تمام نئی رولز اور ریگلیشنز لانا چاہتے ہیں امیگریشن پروگرامز میں ان کا یہ کہا ہوا جملہ بہت فیموس ہوا انٹرنیشنل ویڈیا میں کہ فرانس وانٹس ٹو ٹیک بیک کنٹرول آن امیگریشن فرنڈز فرانس میں کم از کم آلموس ایک لاکھ چار ہزار پاکستانی بستے ہیں یہ سٹیٹس دوہزار سترہ کے سٹیٹس ہیں جو کہ منسٹری آف آورسیز پاکستان کے اکورڈنگ ہیں سب سے پہلے فرنڈز ایک چھوٹی سی بات کہ فرانس نے کہا ہے کہ وہ دوہزار ستائیس تک انٹرنیشنل سٹوڈنز کے تعداد جو ہے وہ ڈبل کر کے پانچ لاکھ کرنا چاہتا ہے فیملی ریونفکیشن ویزاز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ شادی کرتے ہیں سپاؤس کے طور پر فرانس میں آتے ہیں اور ان کا سپاؤس کام کرتا ہے اور وہاں پہ رہتا ہے تو وہ لوگ بھی فرانس میں کام بھی کر سکتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں اور یہ ان کا لیگر رائٹ ہے ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں کی گئی فرانس جا رہا ہے جیسا کہ ان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ کنیڈین اور آسٹریلین بیسٹ ایمیگریشن موڈل مطارف کرائیں گے اپنے ملک میں جس کے مطابق کوٹا بیسٹ ایمیگریشن الڈیوز کرائے جائے گی جی ہاں فرانس ہاتھ طرح کی لس ترتیب دے گا پرگریسیو چینجز کرے گا شارٹج اکوپیشن لسٹ میں جن جن شعبے میں فرانس کو نیڈ ہے پروفیشنلز کی سکلڈ ورکرز کی ان کی وہ ایک لس ترتیب دے گا جس کے اکورڈنگ وہ پھر کوٹا سیٹ کرے گا کہ کس شعبے میں فر ایکزامپل پلمبنگ کے شعبے میں فر ایکزامپل آئی ٹی کے شعبے میں کتنے بندوں کی ضرورت ہے پھر وہ اتنے بندے ریکروٹ کیا کرے گا چاہے وہ پاکستان سے کرے یا انڈیا سے کرے یا پھر باقی نون یورپین ممالک سے فرنس کرنٹ جو لسٹ ہے شارٹج اکوپیشن کی جس کے مطابق فرانس کو کمی ہے درپیش پروفیشنلز کی ان میں پینل بیٹرز ریگولیٹرز اس کے علاوہ روفرز کار پینٹرز اس کے علاوہ الیکٹریکل اور الیکٹرونک ڈرافٹسمن ہوگے ڈمیسٹک ورکر اور کلینر ہوگے اور سرویرز ہوگے اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے فرانس کو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان شعبہ جاد کی ضرورت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک سروی مناقت کیا گیا فرنچ ایمپلائیمٹ ایجنسی کی طرف سے دوہزار اٹھارہ میں جس میں بتایا گیا کہ فورٹی فور پوائنٹ فور پرسن جابز ایسی تھیں جن میں حد سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا ان کے لئے ریکروٹمنٹ کرنے میں تمام ایمپلائیرز کو فرنس اب تک فرانس میں اس سسٹم تھا کہ جو ایمپلائیر کسی بندے کو ہائر کرنا چاہتا تھا نون ایو کنٹری سے اسے گورنمنٹ کو سب سے پہلے بتانا پڑا تھا کہ وہ کیوں فرنس سیٹیزن کو ہائر نہیں کر رہا آنے والے وقت میں نیو لوگ کے مطابق یہ شکھ جو ہے ہتم کر دی جائے گی اور فرنچ ایمپلائیر اگر ایمپلائیر کرنا چاہے گا پاکستان سے انڈیا سے نپال بھٹان بنگلہ دیش افغانستان سے لوگوں کو تو لوکل گورنمنٹ کو اس کو بتانے کی نید نہیں پڑے گی کہ وہ فرنس سیٹیزن کو ہائر کیوں نہیں کر رہا اس مشکل کا انتازہ آپ لوگ اسی بات سے لگا لیں کہ جو ہائرنگ رسٹرکٹیو ہائرنگ کرنی پڑتی تھی فرنس سیپلائیرز کو اس کی وجہ سے آلموس صرف اور صرف تیتیس ہزار انٹرنیشنل پروفیشنلز کو ہی ہائر کیا جا سکا پچھلے سال ویزاز دے کے یعنی آلموس دو لاکھ ستر ہزار ریزیڈنس پرمیٹس میں سے صرف تیتیس ہزار سکلڈ ورکرز تھے یہ تعداد حالیہ دنوں میں جس طرح کی نید فرانس کو ہے اس حوالے سے بہت کام ہے فرنس بہت ہی پورشن بات کریں گے اپنے ان پاکستانی بھائیوں کے بارے میں جو کہ فرانس میں اسائلم کیے بیٹھے ہیں یا پھر ابھی جا کے بعد میں اسائلم کرنا چاہتے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ فرانس جو ہے اسائلم کے بارے میں اسائلم سیکرز کے بارے میں ٹف سٹرانس لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال ایک لاکھ تئیس ہزار اسائلم اپلیکیشن سمیٹ کی گئیں جو کہ اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں بائیس پرسنٹ زیادہ ہیں یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دوہزار اٹھارہ میں فرانس نے ایک لاو بھی بنایا تھا جس کے اکارڈنگ اسائلم اپلیکیشن کا فیصلہ ایک سال کے بجائے چھے ماہ میں کیا جانا تھا لیکن اس پہ ابھی مکمل طور پہ امیمنٹیشن پروپرلی نہیں کی جا سکی اس کے علاوہ فرانس یہ چاہتا ہے کہ جو ہیلتھ کر سسٹم ہے اے ایم ای اس کو لے کے ایکسس جو ہے محدود کر دیا جائے امیگرنٹس کا اور اسائلم سیکرز کا اس کے علاوہ پی ایو ایم اے جو کہ ایک ہیلتھ کور ہوتا ہے ہر اس بندے کے لئے جو فرانس میں رہتا ہے اس کو لے کے بھی فرانس کے بھی لاو بنا رہا ہے کہ اسائلم سیکرز کو پہلے ویڈ کرنا پڑے اس کے بعد وہ اس فسیلٹی کو ایکسس کر پایا کریں اس کے علاوہ فرانس کا صدر نے یہ بھی کہا جائے کہ جو سکولنگ سپرولنگ مارگرنٹ کیمپس ہیں نوردن پیریس میں ان کو بھی ڈیمولیس کیا جائے گا ہتم کیا جائے گا اس فیصلے کے بعد یہ ہوا فرانس کے فرنچ پولیس نے اگلے ہی دن ساتھ نمبر کو جو نوردن ایجز پہ پیریس کے یہ کیمپس ہیں ان کو ڈیمولیس کرنا شروع کر دیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں اولموس پندرہ سے تین ہزار مارگرنٹس وہاں پہ رہتے ہیں یہ کیمپس اس لیے بھی ہتم کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیمپس ایک نیٹوریس ایریا ہے فرانس کا جس کا نام کریکل ہے اس کے ساتھ ہی ہیں جہاں پہ ڈرگ ڈیلنگ بہت بڑی تعداد میں کی جاتی ہے فرنچ پولیس آرزی کیمپس پہ منتقل کر رہی ہے ان افراد کو جو یہاں پہ رہتے تھے یہ پولیسی کس حد تک کارگر ہوگی آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سے لوگ لیگل طریقے سے ورک ویزاز لے کے فرانس جا پائیں گے نیکسٹ میں ملوں گا فرنڈز آپ سے مزید اسی طرح کی معلومات کو لے کے تب تک اپنا بہت سا حیار رکھیں اللہ حافظ ناصر بائے بائے